موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام داریفیں میری اللہ رپل عصد کے لیے ہیں اسلام علیکم ملسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی افیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیرت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ درامنی کہانی لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کے پہلی خوفناک کہانی آلیا شیئر کری ہے آلیا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ درامنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم ڈی جی خان کے رہنے والے ہیں آج سے بارہ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا میں اور میرے حسنبن اسی گھر میں رہتے تھے میرے ساس اسے جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے تو ہم لوگ شہر میں آگے وہاں پر جس گھر میں ہم لوگ شیفٹ ہوئے وہ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا پرانی طرز کا بناوا تھا گیٹ کے آگے ایک چھوٹا سا جیسے گیلری سے ہوتی ہے اس کے آگے بہت بڑا سہن تھا اس سہن کے ایک کونے پر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا پلر سا تھا اس پلر کے ساتھ ہی بالکل سڑھی اوپر جا رہی تھی اوپر والا جو حصہ تھا وہاں کی چار دیواری نہیں تھی بس کھلا چھتی تھا سہن کے آگے ایک چھوٹا سا برامدہ اور وہی پر دو کمرے اور ایک کونے میں ایک کچھن تھا ہم دونوں کے لیے یہ گھر کافی تھا جب بھی میں نے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو کپڑے بچھانے کے لیے مجھے بہت مصیبت ہوتی تھی کیونکہ چھت کے اوپر چار دیواری نہیں تھی تو میں نے اپنے ہسپرنٹ سے کہا کہ مجھے یہاں پر ایک تار باندھیں انہوں نے ایسا کیا جب کپڑے بچھانے والی تار تھی اس کا ایک سرہ اس درک کے تنے کے ساتھ باندھیا اور دوسرا سرہ اس پلر کے ساتھ باندھیا ایک دبہر کی بات ہے میں نے کپڑے دھوئے اور سوکنے کے لیے سہن میں بچھا دیئے اور یہ سوچا کہ دھوپ سے سوک جائیں گے تو شام کو ان کو اتار لوں گی ابھی سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا سپٹمبر کی راتیں تھیں ہم لوگ کمرے میں ہی سوتے تھے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے تھے ایک کمرہ ہم لوگوں نے سجایا ہوا تھا کہ کوئی مہمان آج ہو تو وہاں پر بیٹھ جائے اور ایک کمرہ ہم لوگوں نے اپنے بیڈروم بنایا ہوا تھا ابھی مغرب ہی ہوئی تھی میں کھانا بنا کر ہٹی تھی میرے حزبن نے بھی کام سے نہیں آئے تھے میں اکیلی تھی گھر میں یہاں پر رہتے ہوئے دس پندرہ دن گزر چکے تھے ابھی دوسری بار کے کپڑے میں دھو رہی تھی جس کے لیے میں نے تار بند بائی تھی مہلی بار تو جیسے کیسے کر کے میں نے کپڑے ڈرائی کر لیے تھے جیسے میں سہر میں کپڑے اتارنے کے لیے گئی ابھی میں اس تار کے اوپر سے کپڑے اتار ہی رہی تھی مجھے ایسا لگے جیسے تار کو کوئی بہت زیادہ زور سے کھینچ رہا ہوتا ہے اور کھینچ بھی جیسے اس کو کوئی درک کی سائیڈ سے رہا تھا مجھے بہت عجیب لگا یہ تار کو بار بار کون کھینچتا ہے مجھے لگا کہ شاید درک کی کسی ڈالی میں یا ڈال میں اٹک گی ہوگی تو میں بھی دیکھ لیتی ہوں جا کے جیسے میں اس طرف گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا مجھے آدھی آدھی ٹانگیں نظر آئیں وہ ٹانگیں ایسی تھیں جیسے بہت پتلی پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کوئی انسانی بازو ہوتا ہے اتنی پتلی ٹانگیں تھی اور نیچے بہت لمبے پیر تھے کالے رنگ کے ان کے اوپر بہت زیادہ بال تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹانگیں اس طرف میں نے ایک دوبٹہ بچھایا ہوا تھا سوکنے کے لیے اس دوبٹے کے نیچے سے جیسے مجھے وہ آدھی آدھی ٹانگیں نظر آ رہی تھی اور پیر نظر آ رہے تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ تو مجھے بازو نظر آ رہے تھے نہ اوپر والا دھر نظر آ رہا تھا میں تو کبر آگئی کہ یہ کیا چیز ہے میں نے جلدی سے اس کے پاس جائے پینا میں نے دوبٹہ کھینچ لیا جیسے دوبٹہ کھینچا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میں نے خود اپی ٹانگیں دیکھی تھی میرے وہاں پر جاتے جاتے چلتے چلتے ٹانگیں نظر آ رہی تھی کیونکہ وہاں پر برامدے میں ٹیوپ لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی روشنی میں میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی میں نے بس جلدی سے وہ کپڑے اتھارے سارے کپڑے لے کر کمرے میں چلے گئی اور ڈھر کے مارے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کافی دیر گزر گئی کوئی آہٹ کوئی شور کچھ بھی نہیں سنائی دیا جیسے بالکل خاموشی تھی یہاں تک کہ مجھے اپنی سانس کی آواز بھی بہت زیادہ انچی سنائی دیری تھی اتنا خوف میرے اوپر تاری ہو گیا آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا گیٹ کھلنے کی آواز آئی ساڑھے آٹھ بچ رہے تھے میرے ہسپنٹ کے آنے کا ٹائم تھا وہ گھر آئے تو کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر کھبرا آ گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے سب خیریت ہے میں کھڑکی میں کھڑی تھی ان کو دیکھ کر میں نے دروازہ کھولا میرے اڑے بے رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات تو ضرور ہے وہ مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی وہ درک کے پاس گئے تنے کو دیکھا پورے درک کو دیکھا کہیں کچھ نظر نہیں آیا تار کو بھی دیکھا اس تار کو کافی موٹی رسی کی وہ تار تھی اور اس کو کوئی اس طرح سے کوئی کیسے کھینچ سکتا ہے نہ ہی وہ کہیں اٹکی ہوئی تھی انہوں نے مجھے سمجھایا نئی جگہ ہے نیا گھر ہے تو درکی ہوگی درکی جو شاکھیا یہ ان پہ ہی شیڈ ہوگا اگر کوئی مخلوق ہوتی کوئی وجود زیادہ تمہیں دکھائی دیتا نا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے شاید میرا وہم ہو پھر میں کچھ ریلیکس ہوگی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا ہم لوگ تھوڑا دیر سے ہی سوتے تھے دن بھر کی باتوں کے بعد ساڑھے بارہ پونے ایک بچے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ سونے لے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا مجھے عجیب سا خوف تھا جیسے نین نہیں آ رہی تھی ایسی میں نے کروٹ لی تو سامنے ہی دروازہ تھا تو میری نظر سہن میں لگی کپڑوں کی اس تار پر گئی وہ اتنی سور سور سے ہل رہی تھی جیسے اس تار کی اوپر کوئی جھولے لے رہے بقائدہ جس طرح سے کوئی بچہ کسی چیز کے ساتھ اگر شیطانی کرتا ہے اس کو کھیجتا ہے تو وہ ہلتی ہے یا کوئی جھولتا ہے میں بیٹ پر اٹھ کر بیٹ گئی تو میں نے کیا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب مخلوق تھی اس کے ٹانگیں بہت لمبی ہیں اس کا دھڑ بہت چھوٹا تھا اس کے بازو بھی بہت لمبے تھے چھوٹا سا سر تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تین آنکھیں ہیں وہ بہت بہانک تھا اس تار کے ساتھ جیسے وہ جھول رہا تھا میں بہت ڈر گئی میں جلدی سے اٹھی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کھڑکی کے آگے میں نے پرتے کر دیئے ڈرتی ڈرتی پھر آ کر لیٹ گئی ابھی تس بندرہ منٹی کسرے ایسا لگا کہ جیسے باہر کوئی رو رہا ہے اس کی رونے کی آواز بہت عجیب تھی نہ تو وہ کسی بچے کی آواز تھی نہ ہی کسی انسان کی اور نہ ہی وہ مجھے کسی جانور کی آواز لگ رہی تھی وہ مکسٹر تھا میں نے اپنے ہزبن کو جگایا میں نے یہ کہا کہ باہر سے عجیب و قریب آوازیں آ رہی ہیں اب سننی رہے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی اٹھے انہوں نے بھی وہ آوازیں سنی کہنے لگے کہ شاید بلی ہوگی یا کوئی کتہ ہوگا میں نے یہ کہا نہ تو ہمارے گھر میں کوئی کتہ ہے اور نہ ہی اتنے دنوں سے میں نے کسی بلی کو دیکھا ہے میں نے ابی تار پر ایک عجیب و قریب مخلوق کو جھولتے دیکھا تھا ان کا یہ کہنا تھا تم بہت مہم کرتی ہو کچھ بھی نہیں ہے تم نے درماسہ کیوں بند کی ہے میں نے نہیں کہا کہ درماسہ مت کھولے مجھے ڈر لگ رہا ہے تب ہی وہ اٹھے جیسے انہوں نے گرٹن ہٹایا ان کی چیخ نکل گئی در کے مارے وہ پیچھے ہٹے ایسا لگا جیسے وہ کسی نے ان کو دھکا دی ہے وہ بہت زور سے گرے بیٹ کے ساتھ ٹکرائے میرے چیخیں نکل گئیں میں نے لائٹ آن کی ان کو اٹھایا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے پانی تو میں کمرے میں رکھتی بھی پانی پلایا وہ کام پر رہے تھے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کچھ بتائیں ہوا کیا ہے کچھ بتا نہیں رہے تھے ان کی چھیرے کا رنگ بلکل پیلا پڑ گیا تھا جیسے سارا خون کسی نے نچھوڑ لیا میں تو بہت ڈر گئی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے کسی بات کا جواب تو دیں بولیں تو سہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا وہ بہت ڈرانہ ہے اس کا چہرہ بہت لمبا ہے اس کے سر کے اوپر سینگ بھی تھے اور وہ ہماری کھڑکی کے آگے ایسے کھڑا تھا جیسے اسے پتا تھا کہ میں ابھی پردہ ہٹا دوں گا ہم دونوں بہت ڈرنے لگے باہر سے جیب و غریب آوازیں آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک مخلوق نہیں ہے جیسے وہ ایک سے زیادہ ہے کبھی وہ ہستے کبھی وہ روتے کبھی ایسا لگتا وہ سہن میں بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیروں کی آوازیں ایسے تھی جس طرح سے ایک گھوڑا سڑک پر چلتا ہے ایسے لگ رہا تھا بے تہاشا جانور ہے اور ان کے پیروں کی آوازیں آ رہی ہیں ہم دونوں نے آج تر کرسی پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ خیر کرے یہ کیسا گھر ہے جہاں پر ہم لوگ آئے ہیں دس پندرہ دن تو ٹھیک سے گزر گئے پھر اچانک سے یہ سب کیوں شروع ہو گیا ہے اللہ اللہ کر کے وہ رات گزاری میں نے انہیں کہا کہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے میں اس گھر میں ایک دن بھی اکیلے نہیں روں گی مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت کرو میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں صرف پروپٹی ڈیلر کو یہ جا کر کہہ آتا ہوں کہ ہمیں کوئی اور گھر ڈھونڈ دے اس کو بار بھر ہم لوگ فون کر رہے تھے اور اس کا نمبر بن جا رہا تھا اور اس گھر میں تو رہنے والا سوال تھا نہیں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہی ہم لوگ یہاں سے مو ہو جاتے ہیں کہ ہی ہمیں نقصان نہ دیتے پتہ تو ہمیں چل گیا تھا کہ ہم پر جنات ہے یا کوئی غیر ملے مخلوق ہے جو اتنی بیہانک ہے وہ تو چلے گئے اب میں بہت ڈری ہوئی تھی میں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا در کے مارے دروازہ بھی بندنی کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر کمرے میں آ جائے اچھیپو غریب پاگلوں والے وہم پڑھے تھے مجھے بہت سیک پیاس لگی میرا حال ہے خوش گو گیا تو پہر کا ٹائم تھا میں کچن میں پانی پینے گئی تو ہماری سیڑھیوں میں سے تالیاں بچانے کی آواز آنے لگی ایسا لگا کہ جیسے دو تین لوگ ہیں اور وہ سیڑھیوں میں بیٹھ کر تالیاں بچا رہے ہیں میں تو کامپنے لگتی میں کچن میں ہی کھڑی تھی میں نے کچن کو ہی دروازہ لگ کر لیا کچن میں بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اسی سہن میں گھلتی تھی وینٹیلیشن کے لیے ایسا لگا کہ جیسے ابھی میرے سامنے کوئی آ جائے گا میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے فریج کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا بہت خوف آ رہا تھا تب ہی ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے پھر سے باہر جیسے کوئی جانور چل رہا ہے اس کے پیروں کی آوازیں سے دوپہر کے ٹائم میرے میں تو حمد تھی ہی نہیں کہ میں اٹھ کر دیکھ سکتی تب ہی کوئی چلتا ہے چلتا خوف کے مارے چیخ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو پتا نہ چل جائے کہ اندر کوئی ہے میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ میں کیا کروں میں کدھر جاؤں میرے دل ہی دل میں آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی جیسے آیتر کرسی بڑی بقاعدہ ایسا لگا کہ بڑی تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا سیڑیوں میں گیا ہے جیسے ٹک ٹک کرتا ہوا کوئی سیڑیوں سے اوپر چڑ گیا ہے جب مجھے تسلی ہوئی کہ وہ چلا گیا ہے جو کوئی بھی ہے کوئی مخلوق ہے وہ غائب ہو گی ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن پاک اور آیتر کرسی پڑھنے سے یہ مخلوق ہٹ جائے گی میں انچی آباز میں آیتر کرسی پڑھتی ہڑکی میں کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی سہن میں کچھ بھی نہیں تھا صرف دھوپ تھی لیکن تار مسلسل ہل رہی تھی جیسے کوئی اندکھا وجود اس تار کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو زور زور سے کوئی کھینچ رہا تھا انہوں نے اتنی زور سے اس تار کو کھینچا کہ وہ تار سینٹر سے ٹوٹ گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں سائیڈوں سے اس کو پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے اور وہ سینٹر سے ہی ٹوٹ گئی میری تو چھیکھیں نکل گئی میں کچھن کا درمازہ کھول دی باہر بھاگی کہ کہیں یہ مجھے جانے نقصان نہ دے دے باہر جب گئی گلی میں جیسے نکلی تو وہاں پر سبزی فروش گلی میں آیا تھا دوپیر کا جو ٹائم تھا محلے کے کچھ عورتیں سبزی لے رہی تھی مجھے اس طرح سے باہر نکلتے دیکھ کر جب ساری میری طرف بھاگیں تو وہ خبر آگیں کہ یہ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں بتا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ایسا جو یہ اس طرح سے باہر بھاگی ہے ان لوگ میرے پاس آئیں مجھے پکڑا میں گر رہی تھی مجھے پکڑ کر ان لوگوں نے ایک سائٹ پر بٹھایا وہ سبزی والا بھائی بھی آ گیا پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے میں کام پر رہی تھی میں نے انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں بہت جنات ہیں ہمیں دو دن سے جنات بہت تنگ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹراؤنے ہیں ساری رات ہم نے جا کر گزاری ہے اور میرے ہزپڑ ابھی پروپٹی ڈیلر کے پاس گئے ہیں کہ وہاں پر جا کر کسی اور گھر کی بات کر سکیں میں سے ایک عورت نے کہا یہ گھر پچھلے بیس برس سے خالی پڑا ہے اس گھر میں بے تہاشا جنات ہیں اس گھر میں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے اس گھر کا جو مالک تھا وہ ایک جادو گھر تھا وہ جادو کے بہت سے عملیات کیا کرتا تھا اس گھر کا جو درخت ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ وہ سارے عملیات کرتا تھا اس درخت میں اس نے بہت سے مردہ جانوروں کے آزا وہاں پر اس نے دفن کی ہیں اس گھر سے پہلے ہر وقت بدبو آتی رہتی تھی گلے سڑے گوشت کی تو جب محلے داروں کو شک ہوا کہ یہاں پر آخر اتنی بدبو کیوں آتی ہے تو جیسے کیسے کر کے اس گھر کو جب کھلوایا گیا اس کے رشتہ داروں کو کہہ کر تو ہم لوگوں نے اس گھر کے درخت کے نیچے بکرے کے کٹے ہوئے سر اور بہت سی ہڈییں دیکھی جو گل سڑ چکے تھے اور عجیب و غریب طرح کی یہاں پر ہم نے چیزیں دیکھی پھر وہ جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے اس گھر کی صفائی کروا دی اس جادوگر کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گیا اور کہاں نہیں وہ پرسرار جادوگر اس گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کے بیوی بچے اس کا خاندان اس کے گھر والے کہاں تھے کوئی نہیں جانتا بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی مار دیا تھا اپنے جادو کے امنیات کے لیے ہانک اور ایسے طرح سے اس کے چیرے کے پر نہوست ہے وہ ہر وقت گندے ہلیے میں رہتا تھا زیادہ تر وہ عجیب و غریب طرح کے کلر کے کپڑے پہنتا تھا کافی بار ہم نے اس کو سرخ رنگ کے لباس میں بھی دیکھا مہینے میں دو دن وہ سرخ لباس بھی پہنتا تھا سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب یہ کوئی عمل کرنے والا ہے در کے ماری ہم لوگوں کے علاقے کا کوئی بھی محلے کا بندہ اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ یہ ہمیں نقصانہ پنچا دے ہمارے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی مار دیا یا تک کہ شاید اپنے پورے خاندان کو ہی مار دیا اور انڈ میں وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتا نہیں بس اس کے گھر پر تالہ پڑا تھا وہ کبھی واپس نہیں آیا لیکن اس کے گھر سے جو تفون آتا تھا اپنا وہم دور کرنے کے لیے کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو جب اس گھر کو کھلوایا گیا تو اندر جانوروں کے گلے سڑے باقیات تھے یہاں پر بہت جنات ہے بیس پرس سے یہ بھوت پنگلہ خالی پڑا ہے ہم تو حیران تھے کہ یہاں پر آ کون گیا پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس جادوکر کے ہی رشتہ دار ہیں جن کے اتنی ہمت ہے جو اس جنات کے مسکن میں آگئے ہیں جان پیاری ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا دیکھا میرے ہسپن بھی آگئے تھے محلے دار بہت اچھے لوگ تھے وہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس گھر میں نہ جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے جو جنات اس سے تک اپنا آپ صاحب کر رہے ہیں وہ آپ کو جانے نقصان بھی دے سکتے ہیں اسے دن ہم لوگوں نے گھر بند کیا اور گاؤں واپس چلے گئے اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ہم لوگوں کو ایک اور گھر ملا جب ہم لوگ اس گھر سے سامان اٹھانے آئے تھے تو میرے ہسپن کے ساتھ ایک صاحب علم بھی تھے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حفاظت کا تعویز پہنے بنا اب آپ نے اس مکان میں نہیں جانا کیونکہ جنات آپ کی خوشبو لے چکے ہیں اگر آپ حفاظت کے تعویز کے علاوہ اس مکان میں جائیں گے تو وہ کسی بھی روپ میں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں میرے ہسپن کہتے ہیں جب ہم وہاں سے سامان اٹھا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھی مجھے بھی ایک تعویز دیا گیا کیونکہ سارا سامان ہم نے پیک کرنا تھا میری ساس بھی تھی ہم لوگوں نے جب سارا سامان پیک کیا جب ہم لوگوں نے سارا سامان وہاں سے اٹھا لیا بالکل آخری سامان رہ گیا تھا یہ لاس چکر تھا تو جب سارا سامان رکھ کر گھر کو بند کرنے لے گئے وہ عامل اس گھر کے دہلیس کے درمیان میں کھڑے تھے تو میرے ہسپن چلدی سے دروازہ بند کر کے بہت ڈرے وے آ کر جیسے ہی گاڑی میں میٹھے تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا دروازہ بند کرتے کرتے میں نے دیکھا سیڑھیوں سے ایک عورت اتر کر آئی تھی اس کا بہت جلا ہوا چہرہ تھا بہت لمبا گت تھا وہ بہت بیہانک تھی اس کے سر پر بال نہیں تھے جیسے ہی میں دروازہ بند کرنے لگا ایک دم سے وہ سیڑھیوں سے اتر کر سامنے آ گئی اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا زنگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آلی آپ کا جیسے یہ تھی آج کی ایک ہورر سٹوری یہ خوفناک کہانی آئی ہوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں دسکرپشن باکس میں دیئے گی ای میل آئی ڈی نشین میل 57 ای جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں میری ہورر سٹوری سے میری خوفناک کہانیوں سے آپ لوگ یہ میسیج بھی لیا کریں کہ ان میں ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا گھر لیتے ہیں چاہے آپ رہنے کے لیے لیتے ہیں یا اس کو رینٹ کے لیے لیتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے کہ وہ گھر کتنے عرصے سے خالی ہے وہ گھر کیوں خالی ہے اور محلے سے بھی پوچھ لینا چاہیے بے شک بہت سے محلے دار نہیں بتاتے لیکن جب اگر آپ کو کسی بھی خالی گھر میں کوئی بھی ایسی آہٹ کوئی بھی ایسی چیز محسوس ہو تو وہاں سایا کیے بینہ ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ زنگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ کلاب لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نے خوفناک کہانی میں ہورر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہورر سٹوریز آن ایر کری ہوں ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں سکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی جھر و تواؤں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا تینکیو فور لسننگ می سٹوریز سٹی بلیسٹ اللہ نکے بان